پاکستان نے بیس ہزار فوجی لداخ میں پہنچا دی ہے جو چینی فوج کے ساتھ مل کر بھارتی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں لداخ کے محاذ پر چین سے شکست کھانے اور اسٹاک ایکسچینج پر دہشتگرد حملے کے بعد بھارت کا واویلہ عروج پر پہنچ گیا ہے بھارت نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت میں کاروائی کر سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج لداخ میں موجود ہے بھارتی میڈیا واویلہ کر رہا ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کے علاقے میں فوجی دستے منتقل کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان نے بیس ہزار اضافی فوجیوں کو شمالی لداخ میں تائنات کیا ہے بھارت یہ بھی الزام عید کر رہا ہے کہ چین کچھ تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ وہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں کاروائی کر سکے بھارت الزام عید کر رہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت میں کاروائی کے مواقع دھونڈ رہے ہیں خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں کسی کاروائی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری ہے بھارت اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی خبریں شائع کر رہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ جمہو کشمیر میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے بھارت میں اندرونی تخریب کاری کی کوشش کر سکتا ہے واضح ہے کہ بھارت نے حال ہی میں پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تاہم پاکستان اس ٹاک ایکسچینج پر کیے جانے والا حملہ آٹھ منٹ میں ناکام بنا دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں یہ بات واضح طور پر کہی کہ ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس حملے کے پیچھے بھارت ہے سرحد اوپر مسلسل ناکامیوں کے باعث مودی سرکار اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان میں حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی پھیلا رہا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک میں انتشار کی تیاری کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اب فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے